ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں خوف کیوں ہو ہمیں یزیدوں سے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں خوف کیوں ہو ہمیں یزیدوں سے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں اب آپ کی سماعت کی دہلیس پر حضرت اللہ مولانا راحت خان صاحب قادری شاہ جہافری صرف پانچ منٹ کے لئے تشریف لائیں ماشاء اللہ آشقانِ عالی حضرت چمنستانِ مرشد کی عابیاری کرنے والے جامعہ حضرت الرضا کے موزز مدرسین پوری دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے علماء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ الملک الحکیم العز الكریم الَّذی خَلَقَ الْعِوَسْحَنَا فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سَخَّرَ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ بِقُدْرَتِهِ دَبَّرَ الْأُمُورَ فِي الدَّارَيْنِ بِحِكْمَتِهِ وَمَا خَلَقَ الْجِنَّا بَالْإِنسَاءِ اللَّهِ لِعِبَادَتِهِ فَالطَّرِيقُ إِلَيْهِ وَازِحٌ لِلْقَاسِدِينِ وَالدَّلِيلُ إِلَيْهِ لَائِحٌ لِّلْنَّازِرِينِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهَدِي مَنْ يَشْحَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشْحَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذن الشراط المستقيم صدق الله المولانا العظيم یہ عاشقانِ مصطفیٰ کا حجوم کسی سیاسی جماعت کی رہنمائی کرنے کے لیے یہاں پر حاضر نہیں ہوا اس حجوم کو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے سہارے سے نہیں بلایا گیا پچھلے گزرے ہوئے ایک سال میں آپ نے دیکھا کہ انہی تاریخوں میں ایک ایسا مرشد ہماری نگاہوں کے سامنے سے ظاہراً اوجل ہوا جس کی ہر چیز بے مثلوں بے مثال تھی جس کا قطبہ بے مثال تھا جس کا علم بے مثال تھا جس کا روبو دب دبا بے مثال تھا ان کی جس بات پر ان کے جس ضابعے پر کوئی انسان رسرچ کرنا چاہے تحتید کرنا چاہے بات کرنا چاہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے زمانے کے بے مثلوں بے مثال سکتی ہے بات اس پر کرنا ہے کہ موجودہ زمانے میں لوگ چانوں کا سہارا لے کر کے دھوکے بازی کے ذریعے سے سائنس کا چیکنا لوگی کا غلط استعمال کر کے بھیڑ کو جمع کرتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹی اور گندی سیاست چلی جاتی ہے لیکن میرے مرشد نے ایک ایسی مثال قائم کی جو پوری دنیا کو ٹیلینج پیش کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو امن کا یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں چھوٹے سے پروگرام ہوتے ہیں ان میں بدنظمی ہوتی ہے نظام کر بڑا جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں چانے کھو دیتے ہیں مرشد کا فیضان یہ تھا نہ الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیا گیا نہ پرنٹ میڈیا کا سہارا لیا گیا پریلی شریف کی گلیاں دیوانوں کے حجوم سے پور ہو گئے حکومت کا سوٹیلہ رویہ کیسا تھا جہاں حکومت ہندوستان کے اندر سب کا ساتھ سب کا بکار کا نعرہ لگاتی ہے اس کی دوگلی پالیسی کو دیکھئے ایک طرف مذہبی پروگرام ہوتا ہے کرونوں کے پروژیکٹ پرز کیا جاتے ہیں روڑوں کو چان کیا جاتا ہے ہندوستان کی بسوں کو اسی پروژیکٹ میں لگا دیا جاتا ہے جس کا مذہب کے علاوہ ہندوستان کی عام عبام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دوسری طرف جب مذہب کی بات آتی ہے تو کندے پر کچھ چیزوں کو لات کر شراب کے نشے میں جھوم کر دیجے بجاتے ہوئے جانوروں کی طرح چوراہوں پر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں پورے ہندوستان کی عبام متاثر ہوتی ہے روڑوں پر چان لگتا ہے پورے ہندوستان کا پرشاستان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے ہندوستان کے لوگوں کو دیکھئے مسلمانوں کا کوئی بھی ایزہ پروگرام نہیں ہوتا ہے کہ ہندوستان کی عبام پریشان ہوتی ہوئی نظر آتے ہیں ہم مسلمانوں کا اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو پرشاستان اس میں سوتیلہ رویہ اختیار کرتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں کیا پرشاستان کا یہ حق نہیں تھا گزشتہ سال کہ جب کروڑوں کا مجمع آیا تھا پردھان منتری یہیں روحیل خند کے ایک حصے میں پدھار رہے تھے شاہ جہان پر میں ان کی سبا تھی انہوں نے اپنی ماتھیکنے آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا گیا کہ جس سے لوگ ان کو سرہاتے ہندوستان کے باہر ان کے متعلق اچھا رویہ جاتا یہ اچھے خیالات لوگ لے کر کے جاتے جو لوگ سب کا ساتھ سب کا بکاز کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں ان کو یہاں سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زبان سے نعرہ لگانا کافی نہیں ہوتا ہے اگر نعرہ لگانا ہے تو زمین میں آئیے میدان عمل میں آئیے پھر دیکھئے کہ مسلمان میدان عمل میں کئی صادقات کرتا ہوا نظر آتا ہے السلام علیکم بہت اچھا ماشا